اسلام علیکم جی ایوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے صدیوں سے لوگ اپٹن کو یوز کر رہے ہیں اپنی سکن کیر میں اور کافی زیادہ اچھے بینیفٹ ملتے ہیں اچھا ہر ایج گروپ والے اسے بہت ہی آرام سے یوز کر سکتے ہیں آپ تینیجرز ہیں آپ ایڈرز ہیں یا پھر آپ کی ایج اس سے بھی زیادہ اور ہر ایج گروپ کو اس کے بہت اچھے بینیفٹ ملیں گے تینیجرز ہیں ان کی سکن بہت زیادہ سنسٹیف ہوتی ہے تو یہ کافی اچھے سے ان پر وارک کرے گا کوئی ہارش کیمیکل نہیں ہے اس میں جو ایڈلز ہیں ان کی اگر فائن لائنز ہیں تو یہ بہت اچھے سے وارک کرے گا کیونکہ اس میں ایسے انگریرنٹ ہیں جو فائن لائنز کے لیے کافی ساتھ اچھے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو بھی سکن ٹائپ ہے اس کے اکارڈنگ آپ ہی اپٹن بنا سکتے ہیں اگر آپ کی سنسٹیف سکن ہے آپ کی ڈرائی سکن ہے آپ کی آئیلی سکن ہے اس کے انگریرنٹ جو ہیں ان کو اوپر نیچے کر کے اپنی سکن ٹائپ کے اکارڈنگ آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو چلے جی شروع کرتے ہیں اپٹن تو سب سے پہلے اس میں ڈالنا ہے آپ نے گرام فلور جانی کے بیسن فرسٹ آفال بیسنگ کلنزنگ کے طور پر جوز ہوتا ہے دوسرا اس میں زنگ ہوتا ہے جو کہ بلیمشز کے لیے کافی اچھا ہے اور تھرڑ ہی ایجنگ کے سائن کو بھی پریونٹ کرتا ہے اوکی جی پھر اس میں ایڈ کرنا ہے نیم پاوڈر نیم پاوڈر جن کو اکنی ہے ان کے لیے کافی اچھا ہے کیونکہ یہ اکنی سے فائٹ کرتا ہے بیکٹیریل فنگل جو ہوتا ہے اس سے فائٹ کرتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی اورنج پیل پاوڈر جو کہ ڈرائی سکن والوں کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے اس میں وائٹ آمن سی بہت زیادہ کونٹیٹی میں پایا جاتا ہے اور کافی حد تک ڈرائی سکن کو یہ مویشٹرائز کرتا ہے اس لیے جن کے ڈرائی سکن ہے وہ اس کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ملتانی مٹی یہ اوئیلی سکن والوں کے لیے بہت اچھی ہے جن کی اوئیلی سکن ہے ملتانی مٹی کی کونٹیٹی وہ اس میں زیادہ رکھیں ٹو ٹیبل سپون ڈال لیں میں اس میں ایڈ کروں گی دال مصور کا پاودر یہ بلیچنگ پاپٹیز رکھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن جو ہے وہ تھوڑی سی لائٹ ہوگی پھر میں اس میں ایڈ کروں گی سندل ووڈ پاودر کے جو کہ آپ کی سکن اگر سیک ہو جاتی ہے اس کو بھی ٹریش کرے گی اور آپ کی سکن کے لیے کافی زیادہ میجگلی ورک کرتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی رائز فلور اور رائز فلور کے بینیفٹ آپ کو پتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو رائز فلور جو ہے کم کونٹیٹی میں آپ اس میں ایڈ کریں گے اگر تو اولی سکن ہے تو تھوڑی کونٹیٹیز کی زیادہ رکھ لیں دن میں اس میں ایڈ کروں گی ہبسکس پاودر جو کہ آپ کی سکن میں موسشر پروائیڈ کرتا ہے موسشر ریٹین کرتا ہے وہ زیادہ ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو سوفٹ کرتا ہے سپل کرتا ہے درائی سکن والوں کے لئے کافی زیادہ اچھا ہے کونٹیٹی اگر درائی سکن وال چاہتے ہیں تو زیادہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہلدی ترمک یعنی کے اور یہ بھی کافی زیادہ میجکلی ورک کرتی ہے اپٹن میں تو اکثر لوگ شیوز کرتے ہیں لیکن کونٹیٹی تھوڑی کم شیوز کریں نہیں تو کافی زیادہ پیل ہو جائے گا آپ کا فیس تو اس میں جتنے بھی انگرینٹ میں نے ایڈ کی ہیں ان سب کے تو بینیفٹ میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو اس سے آپ کی ایڈنگ کا جو سائن ہے ایڈنگ کے سائن ہے وہ بھی ریزولف ہوں گے اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن کو موشتر بھی پروائیڈ کرے گا بکوز اس میں ہبسکس لیو ہے اور اورنج پیل پاودر ہے اس کے علاوہ اگر ڈرائی سکن ہے تو ان کے لئے بھی کافی اچھا ہے اویلی سکن والوں کے لئے بھی کافی اچھا ہے ایکنی کو ٹریٹ کرے گا بکوز اس میں نیم پاودر ہے سندل وہ پاودر ہے اس میں جو کہ آپ کی سکن کو ایک ٹون لائٹر بھی کرے گا اگر آپ میں سلسل یوز کرتے رہیں گے تو آپ کی سکن کا جو ٹیکسچر ہے وہ بھی امپروو ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو بنا کے ایک جار میں رکھ لیں آپ اس سے اپنی سکن کو ایکس فولیٹ بھی کرتے ہیں اس سے اپنی سکن جو ہے فیس پیک بھی بنا سکتے ہیں آپ کی سکن اس سے کلنس بھی ہوگی یعنی one and all آپ کے یہ جو ہے یوز ہوگا winter season میں یوز کر سکتے ہیں summer season میں یوز کر سکتے ہیں oily skin والے یوز کر سکتے ہیں dry skin والے یوز کر سکتے ہیں بس main بات یہ ہے کہ آپ کا اپنی skin type کا پتہ ہونا چاہیے اس حساب سے جو ingredient اس میں یوز ہوئے ہیں وہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اچھا پھر بات کر لیتے ہیں اس کی application کی اور اسے کتنی بار یوز کرنا ہے آپ اسے daily بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اسے weekly بھی یوز کر سکتے ہیں daily use کریں کافی زیادہ best ہے بنانا اسے کے اس طرح ہیں آپ اسے rose water کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں milk کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جن کی normal skin ہے وہ اسے rose water کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں simple پانی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے milk کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن جن کی dry skin ہے وہ اسے cut کے ساتھ بنایں کیونکہ کافی زیادہ moisture провائیڈ کرے گا آپ کی skin کو یہ اور جن کی oily skin ہے یا تو کچھے دودھ کے ساتھ اس کا پیسٹ بنا لیں یا پھر روز وارٹر کے ساتھ اس کا پیسٹ بنا لیں تو انہیں کافی زیادہ اچھی ریزلٹ ملیں گے اچھا میں آپ کو سجیسٹ کروں گے کہ اس کا ایک تفہہ یہ سارا جو مکسٹر ہے یہ بنانے کے بعد اسے سٹرین کر لیں اچھی طرح تاکہ اگر اس میں کوئی بھی موٹے موٹے دانے ہوں کسی بھی چیز کے جیسے کہ دال مصور پاورڈر کے یا پھر رائز فلور جو ہے اس کے تو وہ اچھی طرح سٹرین ہو جائیں ادروائز آپ اس سے جب اس کا پیسٹ بنائیں گے تو اس کو تقریباً ہاف آورز کے لیے آپ رکھتے تاکہ جو بھی اس کے اندر چیز ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تاکہ جب آپ اس سپلائے کریں گے تو کوئی بھی ہارش آپ کی سکن کی اوپر کچھ بھی فیل نہ ہو کیونکہ اگر تو آپ کی سینسٹیپ اور ایکنی پران سکن ہے اور اگر اس کے اندر کوئی بھی ہارش پارٹیکل ہوئے تو آپ کی سکن کی ایکنی جو ہے اس کو چھیڑ سکتے ہیں اگر تو آپ نے اسے سکرپ کیا تو بیسٹری ہے یا تو آپ اسے اچھے سے سٹرین کر لیں یا پھر آپ اس کا جب مکسٹر ریڈی کریں گے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھتے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اچھے سے اور اس کی اپلیکیشن جو ہے کافی سمودلی ہو جائے اچھا اب اس کے اپلیکیشن کے بارے میں بات کر لیتا ہے تو اس کو لگانے کے بعد تقریباً 10-15 منٹ اسے اپنی سکن پر لگا رہنے تھے جب یہ 70% ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اسے جنٹلی ایکسفولیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اسے واش کر لینا ہے بہت زیادہ جن کی سنسٹیف سکن ہے اور اکنی پرون سکن ہے وہ ایکسفولیٹ نہ کریں اور آپ اسے ریپلیس کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی سکن کیٹ سے بکوز یہ بہت اچھے سے کلنز کرتی ہے آپ کے فیس کو اس کے علاوہ ایکسفولیٹ بھی کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ایزا فیس پیک پھر یہ یوز ہو سکتا ہے تو جی this is the video I hope video آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی اور آپ ایک دفعہ لازمی اس اپٹن کو ٹرائی کیجئے گا آپ پناہ کے اس اپٹن کو سٹور کر کے رکھیں کافی کافی زیادہ اچھے آپ کو اس کی ریزلٹ ملیں گے اور آپ کی سکن جو ہے کافی زیادہ ریڈین گلوئنگ اور موشٹرائز دکھے گی اگر تو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ